اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار ابھی تقریباً آٹھ بجے ہو سکتا ہے کہ یہ نو بجے ویڈیو آئے ہیں دس بجے ویڈیو آئے رات کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ یار میں سارا دنیدہ لگا رہا ہوں ویڈیو بنا نہیں سکا تو آپ کو بھی میں نے کچھ دکھانا ہے میں نے بہت زیادہ لومین بڑھون چوزوں کے لیے بہت زیادہ انتظام کی ہے آچھا یار تھوڑی ساری مجھے مجھے تنچین things fact you دیکھیں میں نے دو بلاپ لگایا آپ اور میں تمپرچرل مشین بھی لے کے آمی بیس ورحم کر رہا ہے تو مجھے یہ تینک ہے اگر میں کتنے باپ لگا ہوں آپ مجھے لازمی بتا رہا ہے یہاں کیا کرنا پڑے گا اور یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے گتائی گتہ لگا دیا ہے بھی پڑھا ہوا نیچے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی گتہ لگا دیا یہ ہاں بھی گتہ لگا دیا اور آپ کو میں باہر جاتے بھی دکھاتا ہوں باہر آپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں تو بہت ہی کمال کا ہو گیا ہے بھی بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی پانی ہوا ہوا ہے بارش ہو رہی ہے تو اندر کا محول تھوڑا سارا تھنڈا ہوا ہوا ہے اندر چلتے ہیں پھر جا کے اندر آپ کو میں محول بتاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا یار مجھے لازمی بتانا ایک بلپ میں نے یہ لگایا ہے ایک یہ لگایا ہے یہ بڑا بڑا وارک ہے لیکن ساٹھ ساٹھ یا سو سو وارڈ کا یہاں لگانا بڑے گا پھر جا کے یہاں کا کام بنے گا میرے خیال سے ٹمپریچر یار ابھی دکھ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بائیس اکیس بائیس اکیس چل رہا ہے یہ دیکھ لیں ٹیم ابھی نو بجی ہے مجھے تو ٹیم بھی نہیں بتا تو ویڈیو ہو سکتا ہے دس بجی ہے ابھی اڈیٹنگ کر کے آپ کو ساتھ ہی میں اپلوڈنگ پر لگا دوں گا ٹھیک ہے تو واقعی یار اس کو بھی میں نے باندھ کر دیا ہے اس کو بھی میں نے باندھ کر گیا یہ تو میرے کام کا نہیں اب تقریبا یہ میرے کام کا آئے گا ادھر میں نے چیزیں میں رکھنی ہے میڈیسن ویڈا ہوگی ادھر ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ویسے تو مجھے یار اندر بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے ٹمپریچر ابھی تقریبا جڑ رہا ہے بائیس اور اکیس آپ کو میں نے پہلے دکھایا پھر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یار بس دعا کرنا یار میرے چوزیں دوستو چوزہ میں نے مگو ہے دوستو چوزہ جتنا بھی ہو یہاں تندرست رہے اور سب کے سب ہیلتی ہو سب کے سب بجھے ہیں تو اچھا یار ابھی تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے میں اندروں یار بہت ہی پیارا محول بان گیا ہے ایدھر میں چار پائی بھی ایک یاکتہ بچھا کے نہ سو سکتا ہوں تو اندر تھوڑی سارے ابھی گرمی ہے شایلٹ اتارنے پڑے گی پھر جا کے لیکن چوزوں کے لیے یار ٹمپریچر کم سے کم بہتیس سے پینتیس یا چھتیس اتنا چاہیے لازمی ایک ہفتہ یا دو ہفتوں کے لیے لازمی چاہیے اس کے لیے یار میں انتظام اور لگتا ہے بلپ لگانے پڑیں گے یا زیادہ وارڈ کے بلپ لگانے پڑیں گے یہ چینہ کے بلپ ہیں کہ اس کا میرے خیاس ہے بانہ وارڈ کے یا تھانہ وارڈ کے چھوٹے چھوٹے بلپ ہیں تو میں سوچنا بڑی سارے 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 لیٹر لگا ہوں پھر جا کے یہاں کا ٹمپریچر جا کے ٹھیک ہوگا ابھی میں میں ادھر بڑھنے دیکھتا ہوں کوئی گھنٹ کے بعد آتا ہوں کیا ٹمپریچر جڑ رہا ہے یہ جلا کے نا تو کچھ منٹ بھی نہیں کوئی گھنٹ کے بعد آوں گا پھر جا کے دیکھوں گا اندر کا ٹمپریچر کیا ہے ویسے بھی آڑا آج کل بدل بارش بہت زیاد ہے نا تو بادلی بادلے ہیں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اوپر سے تو میں اندر تو تھوڑا مست محول ہو کے باتھا ہوں بڑا کیا کہتے ہیں کمال کا محول اندر بنایا ہوئے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو ب بسانتا ہے یہ گا یہ دیکھیں ایک بار آپ کو میں بھی ذر کرواتا ہوں پہلے آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے لازمی میری ویڈیو پیچھے والی دیکھنا تو یقین مانے آپ کو مزا آئے گا میری جتنی بھی ویڈیو ہوں گی آج کے لیے یار صرف اتنا ہی کافی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے یار لازمی بتانا کہ میں نیکس چوزوں کے لیے یہاں میں کیا کروں جو ان کا ٹمپریچر ج ہونا اچھے سے اچھا یہاں ہو کم سے کم 32 سے 35 ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو مجھے لازمی بتانا میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو کچھ مجھے حاصل ہوگا تو میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا بس میں چوزی اس طرح ہی اٹھا کے لیے دو طریقے چوزیاں نے آج 30 ہو گیا تو دعا کرنا چوزے میری ادھر آئیں تندرستوں اور کیا کہتے ہیں صحت مان دوں تندرستے صحت مان تو ایک ہی ہوتی ہیں تو پہتہ نہیں کیا کیا کروں اچھا یار آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے پھر ملت ملتا کافی ہے